اسلام علیکم میرے چینل کا نام ہے دیلیشیس بگری آئیٹمز ویلکم کرتی ہوں آپ لوگوں کو اپنے کچن میں اپنے چینل پہ تو کیسے ہیں جی آپ سب لوگ خوب کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے تو آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے جی میں آپ لوگوں کے لئے یہ لائیں ہوں روح افساد شربت محرم کے حوالے سے یہ میں لائیں ہوں آپ لوگوں کے لئے یہ ریسپی اور ہمیشہ کی طرح بہت ہی کم بجٹ میں اور ہائی کولیٹی کی ویڈیو انٹریسپی میں آپ لوگوں کے لئے لائیں ہوں تو خود بھی پیجئے انجوائے کیجئے محرم بھی ہے سب کو پلائیے اور سب کی دعائیں بھی لیجئے تو سٹارٹ کریں گے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اور دیکھیں گے کہ اتنا انتہائی مزیدار سا روح افساد یا چومی شربت ہم اپنے گھر پہ کیسے بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے تو چلتے ہیں اپنے کچن میں اور یہ دیکھئے جناب یہاں پہ ہے میرے پاس گون کتیرہ اس کو کہتے ہیں گون کتیرہ یا تو کسی بھی مارس سے یا کیشن چیری سے آپ کو بہ آسانی یا پھر پنسار کی دکان سے بہ آسانی مل جائے گا یہ دیکھیں اتنا سا یہ یہ کرسٹل کی طرح اس کو میں آپ کو شکل دکھا دوں کہ اس کی کرسٹل کی طرح اس طرح ہوتی ہے اور بعد میں ہم اس کو کیا کریں گے اب بھی ہم اس کو بھگویں گے یہ دیکھیں اس طرح اس کی آواز آپ سنیے کہ یہ اس طرح کرسٹل کی طرح ہوتا ہے سٹون کی طرح یہ گون کتیرہ ہے یہ ہمارے شربت میں جائے گا ہم اس کو کیا کریں گے کہ بھگو دیں گے بھگونے کے بعد یہ جو ہے اس کے یہ کرسٹل نہیں رہیں گے یہ پھول جائے گا اور بالکل سافٹ بن کے صبح کو ہمیں ملے گا تو یہ ہم اس کو بھگو دیتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیں گے پوری رات کے لیے ڈھکن دیکھیں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہ جائے گا پوری رات اسی طرح پانی میں تو لیجئے جی یہاں پہ ہم نے پوری رات اس کو گون کتیرہ کو بھگو کے رکھا اور ہمارے پاس اس شکل میں یہ گون کتیرہ آ چکا ہے اور یہاں پر میں نے ایک اور الگ سے پیالہ لے لیا ہے اور یہ ہے میرے پاس ایک مل مل کا کپڑا کسی بھی آپ کو کپڑے والی شاپ سے بہ آسانی مل جائے گا آپ ایک میٹر لے کے رکھ لیں آگے بھی آپ کو بہت کام آئے گا یہ میں نے اس کے ون میٹر لے کے اس کے فور پارٹ کر لیے تھے تو اس میں ہم ڈالیں گے اس مل مل کے کپڑے کے اوپر ہم یہ اپنا گون کتیرہ بنا لیں گے اس کی اچھے سے پوٹری جو بھی ہے اس میں نکال لیں گے صحیح سے اور اس میں گون کتیرے میں کوئی اب کرسٹل نہیں رہا پھول کے ہمارے یہ جو ہے فور ٹائمز ہمیں کونٹیٹی میں زیادہ ہو گیا ہے تو اچھے سے اس مل مل کے کپڑے میں ہم اس کی پوٹری بنا دیں گے اور کس کے بالکل اس کی نوٹ باندھ لیں گے تاکہ یہ جب ہمارا شربت بنے اور یہ بوائل ہوگا تو ہماری پوٹری کھل نہ پائے اچھے سے کر لیتے ہیں صحیح سے پندھ جے جی یہ کر لیتے ہیں اس کو صحیح سے فکس اور اس کو رکھ لیتے ہیں اور دیکھیں گے کہ آگے ہمارا نیکسٹ سٹیپ کیا ہے یہ رکھ لیتے ہیں اس کو اور اس کو صحیح سے نچوڑ کے جو بھی اس کا ایکسس فورٹر ہے وہ نکال لیتے ہیں کر لیتے ہیں اس کو سائٹ کے اور چلتے ہیں چولے کی طرف کر لیتے ہیں اپنا چولہ آن اور رکھ لیتے ہیں اس پہ پتیلہ کوئی اس میں اتنا پتیلہ بڑا ہونا چاہیے جس میں آپ کے فور لٹر آرام سے وارٹر آ سکے تھا کہ یہ بوائل اچھے سے ہو سکے تو میں نے یہاں سے یہاں پہ اس پتیلے میں دو سے تین لٹر وارٹر ڈال دیا اب اس میں پوٹری جا رہی ہے یہ جو ہم نے گون کتیرے کی بنا کے رکھی ہے اور جائیں گے اس میں جناب الائچی سبس چھوٹی والی الائچی جو ہے دس سے پندرہ آپ آرام سے ڈال لیں اگین یہ ہمارے دماغ کے لیے بھی اچھے ہوتے ہیں اور حاسمے کے لیے بھی الائچی بہت اچھے ہوتے ہیں سب سے ہمیں جو مین کام ہم نے ان الائچی سے لینا ہے وہ ہے خوشبو کا تو اس میں خوشبوی بھی بہت اچھی کرے گی اور جب تک اس کو اوبال آتا ہے دیکھتے ہیں باقی کے ان کے انگریڈینٹس ہم اپنے شربت کے یہ ہے میرے پاس چینی سوا کے لوہ ہے یہ اور یہ ہے ہمارے پاس روح افسہ افسنس میں دکھا رہی ہوں آپ اچھے سے دیکھ لیں کیمرے میں یہ دیکھیں آر لکھا ہوا ہے آر اینٹ افسہ روح افسہ افسنس یہ بھی آپ کو کسی بھی مارس سے یا کشن کیری سے بہت آسانی مل سکے گا یہ روح افسہ افسنس ہے بہت ہی اچھی خوشبو اور یہ ہے ریڈ کلر یہ جو اس کی بوٹل آتی ہے یہ پوری اس میں ریڈ کلر کی جائے گی اور افسنس کتنا جائے گا کب جائے گا ہم دیکھیں گے اور دیکھتے ہیں اب ہماری پوٹری کو ایک عبال آ چکا ہے تو ہم اس میں اب ایڈ کر لیں گے پورا یہ کلر کی یہ جو ہمارے پاس بوٹل ہے یہ پوری ہم اس میں ایڈ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ پوری ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اور اگر ہمیں کم لگا تو بعد میں ہم اور بھی ایڈ کر لیں گے یہ تو پوری اس میں جائے گی تو یہ دیکھیں پوری ہم نے ایڈ کر لی ہے اور ابلتے ہوئے پانی میں ڈالنے کا ریزن یہ ہے کہ ابلتے ہوئے پانی میں جب ہم کلر ڈالتے ہیں تو وہ کلر اپنا پکا ہو جاتا ہے کچھا رنگ نہیں رہتا اور وہ شائنی سا ہو جاتا ہے اب اس میں ڈال لیتے ہیں چینی چینی ٹوٹل اس میں جائے گی ڈھائی کلو اب یہ سوا کلو ہے میں نے میامنٹ کر کے رکھی ہے اور ایک اور یہ سوا کلو تو یہ ٹوٹل ہماری چینی ہو گئی ڈھائی کلو اور ڈھائی کلو میں ہمارا ارام سے ڈیٹھ سے دو لیٹر ہمارا جامی شیری جو ہے نکل کے آئے گا بہت اچھا سا اور یہ دیکھیں پوٹری کو میں یہاں پہ دبا رہی ہوں گون کتیرے والی پوٹری جو ہے تاکہ اس کی تھکنس جو ہے اصل میں کام اس کا ہے تھک کرنا یہ ہمارے شربت کو یہ گون کتیرہ تھک کرتا ہے اور اس کا اپنا ظاہر سی بات ہے ٹیسٹ ہوتا ہی ہے لیکن مین جو اس کا کام ہے وہ ہے ہمارے شربت کو تھک کرنا یعنی کہ گاڑھا کرنا تو اس کو ہلاتے رہیں گے اور اس کو منیمپ ہم ڈیٹھ سے دو گھنٹے یا سوا دو گھنٹے ارام سے ہم اس کو پکائیں گے یہاں پہ ایک گھنٹہ اس کو پکتے ہوئے ہو چکا ہے میں نے پوٹری کو دبایا اب اس اسٹیش میں میں ڈالنے جا رہی ہوں اس میں ایسنس روح افزائی ایسنس یہ دیکھئے یہ ٹی سپون ہے یہ دو بھر کے فل چمچ میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھئے اور بہت بہت اچھی خوشبوئے اس کی ماشاءاللہ اب اس کو ڈھکن دے کے ہم چھوڑ دیتے ہیں اور یہاں پہ آدھا سے تقریباً پونہ گھنٹہ میں نے اس کو اور اسی طرح میں نے چھوڑ دیا اور بیچ بیچ میں سے میں ہلا دی رہی ہوں اور یہ دیکھیں آپ کو یہی پہ سمجھ آ رہی ہوگی کہ کتنا ہمارا گاڑا سا شربت بن کے ریڈی ہو رہا ہے اب اس میں یہ دیکھیں میں کسی اور چمچ لے رہی ہوں تاکہ اس پوٹری میں سے میں اس کو دبا کے اچھے سے اس کی جو بھی لیش ہے نا گون کتیرے کی وہ ہم نے نکالنی ہے دبا کے جو بھی ہے اس کا یوں دبا کے یہ دیکھیں کتنی اس کی تھکنس نکل رہی ہے یہ دیکھیں اب اس کا گاڑا پناب دیکھیں اور یہ دیکھیں اس کی کیسے تار بھی بن رہی ہے گون کتیرے نے اپنا کام کیا ہوا ہے اس میں عبال آ رہے گون کتیرے میں تو اس کی تھکنس ہمارے شربت کی بڑھ رہی ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ مجھے بلکل یہ ڈن لگ رہا ہے اس کی تھکنس بھی ہمارے پاس صحیح سے آ چکی ہے اور یہ دیکھیں میں اس کی اگر آپ کو تھکنس دکھا سکوں کیمرے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو بس میں نے چولہ بند کر لیا ہے اور اس کو تھوڑی دیکھ ڈھنڈا کر لیں گے ڈھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کو چھان لیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک اور پتیلا لیا ہوا ہے اور اس کو پر یہ چھانہ رکھا ہوا ہے اس میں سے ہم اس کو اچھے سے چھان لیں گے اور تھوڑا سا میں نے اس کو تھنڈا کر لیا ہے اور یہ تھکنس آپ دیکھئے چھانتے ہوئے یہ دیکھئے کتنا ہمارا اچھا سا اور جو اس کی خوشبو آ رہی ہے وہ اب جب آپ بنائیں گے اپنے کچن میں تو ہی فیل کریں گی اور یہ دیکھئے میں چھانہ اوپر کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ دیکھئے اس کی تھکنس یہ شربت کی تھکنس دیکھئے کتنا گاڑا ہے اس کا گاڑاپن دیکھئے تو اس کو ہم نے چھان لیا ہے دیکھئے یہ لاسٹ ٹراب تک دیکھئے اس کی اب دیکھنے سے اندازہ لگ رہا ہے کہ کتنا ہمارا مزے تار شربت جو ہے بن کے ریڈی ہو رہا ہے گھر پہ یہ دیکھئے لگ رہا ہے نا مزے کا دیکھنے میں ہی تو مجھے اپنی دعا میں بلکل آپ نے نہیں بھولنا اور گھر پہ بنائیے گا اور ابھی تک اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ میں مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا اور جناب یہاں پہ ہم اس کی بوٹل فل کر لیں گے اور تھوڑا سا یہ لاسٹ کترہ بھی جو ہے میں اس پر چلا سے اس کو نکال رہی ہوں یہ بوٹل ہے ہمارے پاس یہ 1.5 لٹر کی ہے یعنی کہ 1.5 لٹر کی تو یہ ہم فل کر لیں گے فل کر کے رکھ لیں گے اور جب ضرورت ہو تو ہم بنا لیں گے پانی ایڈ کر کے یہ دیکھئے اس کا گاڑا پن ماشاءاللہ الحمدللہ اور آپ نے گھر پہ ضرور بنانا ہے اور اس کو میں کر لوں گی سائٹ پہ جو ہم نے گون کتیر کو ہم نے چھانا ہے اس کو یہ دیکھئے اس کی ابھی ڈراؤپ نکل رہے ہیں تو میں اس کو اس کے اوپر رکھ لوں گی ایک آت گھنٹہ رکھ لوں گی اس میں سے ایک ایک ڈراؤپ کر کے نکلتا رہے گا بعد میں وہ بھی ہم اپنی بوٹل میں ایڈ کر لیں گے تو یہاں پہ ہمارا ریڈی ہے یہ دیکھیں اس طرح ایک ایک در کے کترہ کتنا گاڑا ہمارا شربت کا نکل رہا ہے مارکٹ سے کہیں کہیں زیادہ اچھا اور کم بجٹ میں ہمیشہ کی طرح میں آپ کو ریسپیز بتاتی ہوں اور انشاءاللہ ہمیشہ بتاتی رہوں گی اور اس کے لئے آپ کو کرنا پڑے گا میرے چینل کو سبسکرائب اور کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس تاکہ میرے آنے والی ہر ایسے ہی اچھی سی یونک سی ریسپی آپ کو پہلے ہی مل جائے اس کا نوٹفیکشن آپ کو مل جائے تاکہ آپ اسے فائدہ اٹھا سکیں تو لیجئے جناب یہاں پہ بہت ہی مزیدار بہت ہی مزیدار آپ کا شربت بن کے گھر پہ تیار ہے انجوائے کیجئے خود بھی پیجئے اور دوسروں کو بھی پلائیے ایک دو دنوں میں محرم انشاءاللہ سٹارٹ ہے سب کی دعائیں لیجئے اور مجھے دیچے اجازت ملیں گے ایک اور اچھی سی یونک سی ریسپی کے ساتھ